تو رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے آیا کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے لَا لَكُمْ تَتَّقُونَ اور تقویٰ پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ پیدا ہونے سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلَّا الْمُتَّقُونَ کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی لوگ ہوتے ہیں تو رمضان کا مہینہ تقویٰ سکھانے کے لیے آیا ہے اور تقویٰ سیکھ کر ہم کیا بنیں گے اللہ کے ولی بنیں گے تو یعنی رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کا ولی بنانے کے لیے آیا ہے اب بننے کی کوشش کریں جتنا ہم اللہ سے دوستی لگا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں مضبوط کر سکتے ہیں اس کو اتنا بڑھانے کی کوشش کر لیجئے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو متقی ہوتا ہے نا اسی کے عملوں کو اللہ قبول کرتے ہیں متقی بندے کے عملوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہے اِنَّمَا يَتَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کے عامال کو قبول فرماتے ہیں اور جو بندہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا بس اس کی تو کشتی کنارے لگ گئی اس کا تو بیڑا پار ہو گیا وہ تو خوش نصیب انسان کہ جو اللہ کے ہاں قبول ہو گیا تو رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ کا مقبول بنانے کے لیے آیا ہے اس لیے اس مہینے میں خوب عبادت کریں اللہ کو راضی کریں اللہ سے رحمتیں مانگیں اللہ سے برکتیں مانگیں اور اس مہینے کو اپنی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ سمجھیں اس کے ایک ایک منٹ کو قیمتی اساسہ سمجھیں ضائع نہ ہونے دیں جیسے بخیل آدمی ایک ایک پیسے کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے ہم اسی طرح روزانہ ہر ہر منٹ کو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کریں ہمارے قابلین تو رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرتے تھے اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کو مؤخر کر دیا کرتے تھے کہ پھر رمضان کے بعد بات کریں گے اور اس مہینے میں اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے چونکہ آج دنیا کی محبت وہ دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے اور اللہ کی محبت سے دل خالی ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے جس کو اللہ تعالی کی محبت کی لذت ایک دفعہ مل گئی نا بس آپ سمجھیں اس کی آخرت سمر گئی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی یہ اللہ تعالی کی محبت کی لذت بھی عجیب نعمت ہے عجیب چیز ہے ہمارے ہاں ایک بزرگ گزرے ہیں انہوں نے علاقائی دبان میں کچھ اشار لکھے بہت سارے عجیب سمجھیں گے اور کچھ عجیب ہو سکتے ہیں نہ سمجھ سکیں تو وہ بعد میں سمجھ لیں مگر ذرا دیکھئے ان کے دل میں اللہ کی کیسی محبت ہوگی کہ اللہ کی محبت میں رچ کے انہوں نے یہ بات کہی فرماتے ہیں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں یعنی اے اللہ میرا عشق بھی آپ ہیں اور میرے یار بھی آپ ہیں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا دین بھی توں ایمان بھی توں میڈا جسم بھی توں میڈا روح بھی توں میڈا قلب بھی توں جند جان بھی توں میڈا قعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحفتِ قرآن بھی توں میڈا فرض فریضِ حج زکاة سوم سلات ازان بھی توں میڈا زہد عبادت تا تقوی علم بھی توں عرفان بھی توں میڈا ذکر بھی توں میڈا فکر بھی توں میڈا ذوق بھی توں وجدان بھی توں میڈا سامل مچھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی توں میڈا آس امید تے کھٹیا وٹیا آس امید یعنی میں جو کسی سے امید لگاتا ہوں کھٹیا وٹیا سلمراز میں نے جو زندگ میں کمائیا ہے تکیا مان تران بھی توں میڈا دھرم بھی توں میڈا بھرم بھی توں میڈا شرم بھی توں میڈا شان بھی توں میڈا دکھ سکھ رومن کھلن بھی توں میڈا در بھی توں درمان بھی توں میڈے خوشیاں دا اسباب بھی توں میڈے سولان دا سامان بھی توں میڈا حسن تے بھاگ سہاگ بھی توں میڈا بخت تے نام نشان بھی توں میڈی مہندی کجل مساگ بھی توں میڈے سرخی بیڑا پان بھی توں میڈا اول آخر اندر باہر ظاہرتے پنہان بھی توں جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں کہ اے غلام فرید اگر اللہ تجھے قبول کر لے تو سرکار بھی توں سلطان بھی توں یہ نعمتیں تجھے اللہ اپنی اس محبت کی وجہ سے عطا فرمائیں گے تو روزہ انسان کو متقی بناتا ہے اور متقی اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اور جو قبول ہو جائے جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو عزتوں کا تاج عطا فرماتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر بھی عزتیں دیتے ہیں آخرت کی عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں تو آج کی اس مجلس میں ہم دل میں یہ اہد کریں کہ اے اللہ اس وقت کو ہم آپ کی عبادت میں گزاریں گے اور آپ سے ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ بکاری ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں سخی کا دروازہ ہوتا ہے نا تو اس کے دروازے پر ایک بکاری نہیں ہوتا مجمع لگ جاتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے خالی نہیں لوٹیں گے تو ہم مختلف جگہوں سے سفر کر کے یہاں پر آئے ہیں سخیوں کے داتا کے دربار پر یوں سمجھ لیں یعنی جو دنیا کے سخیوں کا بھی پرودگار ہے نا ہم اس کے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں تو یہاں سے خالی نہیں جائیں گے بس مانگنا ہمارا کام ہے ہم اللہ سے مانگیں اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں اس دل کو ہم اللہ سے زندہ کروائیں زاکر بنوائیں یہ پتھر دل ہے یہ نرم ہو جائے یہ مردہ دل ہے یہ زندہ ہو جائے یہ سیاہ دل ہے یہ منور ہو جائے یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اللہ کی محبت اس میں رچ بس جائے بس ہم اللہ سے یہ دعائیں مانگیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مربانی فرماتے ہیں یہ اعتقاف کے چند دن ہماری زندگی کے بدلنے کے ذریعہ بن جائیں گے اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں سنا ہے کہ تیرے در پر حجوم عاشقہ ہوگا اللہ آپ کے چاہنے والے آپ کے در پر اکٹھے ہوں گے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اے اللہ مجھے بھی آپ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما لی دیئے اور میرے دل کو بھی اپنی محبت سے بھر دی دیئے وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَدِیزِ اللہ کے لئے یہ کام کوئی مشکل نہیں اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو نیکی تقوی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو دعائیں ہم مانگیں اللہ ہماری سب دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے توڑے دیر کے لئے مراقبہ کر لیجئے پھر دعا کریں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے دلے مغموم کو مسرور کر دے دلے بے نور کو پر نور کر دے پروزہ دل میں شمعیں تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے میرا ظاہر سمر جائے میرا ظاہر سمر جائے میرے باطن کی ظلمت دور کر دے مہے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے مہے وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے دے موسیقی